ارگینک ہوم میں آپ کا بہت خوش آمدید ہے آج جو میں ٹی بنانے جا رہی ہوں وہ یلو ٹی کے ساتھ اس ٹی کو لینا ہے اب وہ ٹی پیتے ہوئے آپ کو تین سے چار دن ہو گئے ہیں اب یہ کمی ٹک کے لیے وہ پہلے آپ کی انفلمیشن، انفیکشن، بکٹیریل اور واتر ریٹنشن پر اس نے کام کیا ہے آپ کی سویلنگ کو ختم کیا ہے آپ کے جسم میں جو پانی ہے اس کو بیلنس کیا ہے اس کو نکالا ہے سویلنگ ختم ہوئی ہے اب اس کے ساتھ یہ جو ٹی ہے یہ آپ کے ٹمی ٹک کے لیے اور آپ کے جسم میں جو فار تو چربی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کلونجی ٹی ہے یہ آپ اپنے پلیلیسٹ میں شامل کیجئے نمبر ون پہ رکھئے یلو ٹی جو ہلدی ودی ہم نے چاہے بنائی اب یہ ہے کلونجی ٹی آپ اس کو اپنی پلیلیسٹ میں نمبر ٹو پہ لے کے آئی اس کو نمبر ون پہ لائیے اور جو یلو ٹی ہے وہ آپ کو رسکرپشن باکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہ ہے کلونجی یہ کلونجی ہے اور یہ زیرہ ہے اور یہ سونف ہے یہ دار چینی ہے اور یہ ادرک ہے ایک اچھ کا ٹکرا اور میں ہاف لٹر کے بنا رہی ہوں یعنی 500 ایمل کے ناب سے میئرمنٹ کر کے تو یہ آپ نے اگر بنانی ہے کیونکہ 500 ایمل ہم نے بنائی تھی یلو ٹی تو یلو ٹی کو ہم نے 300 ایمل ہولڈے میں لینے ہے لیکن اس کو ہم نے بینی 4.50 ایمل لے سکتے ہیں پانی کے اوپر ہمارا کام ہو گیا حُمارے جس میں سویلنگ ہے یا انفیکشن ہے واتر ریٹینشن ہے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا ہے تو اب یہ فیٹ کو کم کرنے کے لئے ایز فیٹ قجر یہ یوںز ہوگی اور اس کے لئے ایسے تو میں بانا لٹر بناتی ہوں اپنے لئے تو یہ میں اس وقت صرف ہاف لٹر بنا کر بتا رہی ہوں آپ اس کو وان لٹر بنائیے تاکہ یلو ٹی کے ساتھ اس کا کمبینیشن آپ کا بہت اچھا رہے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے لینا کیسے ہے اب میں یہ اس میں ہافٹر پانی ڈال دی ہوں پائیف ہنڈرڈ ایمل یہ پانی ہے یہ میں نے پانی ڈال دی ہے اس میں اب جب تک یہ بوائل ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اس میں جو سوم استعمال ہو رہی ہے سونف کا جو ہے آپ کو بتائیں کہ ہماری جو نانیا دادیاں ہیں وہ سونف کے بارے میں کتنا اچھا جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ سونف پیٹ کے لئے کتنی اچھی ہے ہمارے سائنس کے لئے کتنی اچھی ہے تو یہ جو سونف ہے ہم نے اس کو تھنڈا نہیں لینا اس کو ہم نے نیم گرم لینا ہے کیونکہ اگر اس کو ہم تھنڈا لیں گے تو یہ بادی کر جائے گا تو اگر جیسے ہم ڈیٹاک سوٹر بناتے ہیں تو ہم اس میں دو سے دین دانیں یا آدھی چمچ سونف کا ڈالتے ہیں تو وہ بجائے کے فائدہ دینے کے وہ بادی کر جاتا ہے تو جو غیجیٹیرین ہیں غیجیٹیرین لوگ میرے بہن بائی اس ٹی کو نیم گرم لیں گے اور جو نون ریج ہیں جو مطلب پر ٹی میں اس طرح سب چیزیں لیتے ہیں وہ اس کو نورمل جو رون ٹمپریچر ہے اس کے اوپر لیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا یہ پانی بائی لنا شروع ہو گیا ہے آنٹ کو اسی ہرکی کر دیکھیں کیونکہ اس کو سمر کرانا ہے نہ کہ یہ بھاب بن کے اوڑے کیونکہ اس کے سارے جو وضائیت ہیں وہ ضائع ہو جائے گی اچھا جس بھی چیز میں ہم نے زیادہ استعمال کرنا ہے تو بے شکل یہ ایک لونجیٹی ہے لیکن سب سے پہلے جو اپنے انگریڈین استعمال کرنا ہے وہ زیادہ ہے میں سب سے پہلے زیرہ ڈال دیا یہ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اب یہ دو منٹ پکے گا اس کو تھوڑی دن پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی چیز ڈال دیں گے ہاں جی اب اس کلونجی جانے لگیا ہے یہ کلونجی میں مدینہ سے لے کیا ہی تھی جب ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے یہ کلونجی میرے مدینہ سے مدینہ شہر کی ہے تو یہ ایک چمچ چھوٹی چائے والی چمچ یہ ساری جتنی ہیں مطلب ہاف لٹر پانی کے لئے 500 ایمل کے لئے یہ ساری ایک ایک چھوٹی چائے والی چمچ ہے اب یہ کلونجی تھوڑی در ہم اس کو وائل کریں گے ہاں جی اب ہم اس میں ڈالیں گے جنجر یہ ایک انچ کا ٹکرہ ہے جو میں نے گریٹ کر لیا ہے تو یہ اب اس میں سوڑی در کے لئے اس کو ہم وائل ہونے دیں گے یہ دیکھیں اتنا یہ سمر ہو اتنا یہ ہلے جتنا یہ بھاب بن کے اڑے نہ کیونکہ اس کی ساری حضائیت اس ہی میں ہیں اس کو تیز آنچ پہ نہیں پکانا اس کو ہلکی آگ پہ ہی پکانا ہے اب اس کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں یہ دالچینی کا ایک ٹکرہ ڈال رہی ہوں یہ بھی میں مدینہ سے لے گیا ہے ہاں جی اب لاسٹ میں سونف رہ گئی ہے تو سونف کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں تو اس کو ہم یہ بھی دو منٹ پکے گی اور یہ چاہ جو ہے وہ تیار ہو گئے ہاں جی ہم میں آپ کو بتاتوں یہ میں آپ کو بتاتیں کہ اس کو لینا کیسے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یلو ٹی جو ہے وہ آپ نے 300 ایمل لینی ہے اور یہ آپ نے لینی ہے 400 ایمل ہولڈے میں پہلے آپ نے 100 ایمل صبح کو لے لی یلو ٹی پہلے اور اس کے 15 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ 150 ایمل لے لے لیں اور اس کے بعد آپ 15 منٹ کے بعد آپ ناشتا کریں تو اگر آپ آفکس جا رہے ہیں یا ورکنگ مومن ہیں پڑھانے جاتی ہیں یا سٹورنٹس ہیں تو آپ اس کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا ویٹ اور اپنے جو جسم میں پانی ہے اس کو آپ بیلنس کر سکتی ہیں جی اب یہ پوک ہے پھر آپ اسی طرح بہر پیبک جیسے لوپ ورم لیتے ہیں آپ اس کو لوپ ورم لے سکتے ہیں لیکن جو ویجیٹریان ہیں وہ اس کو لوپ ورم لیں گے اور جو نون ویجول ہیں مطلب کھاتے ہیں وہ اس کو لوپ ورم ٹمپریچر پہ ہی لیں گے تاکہ ان کو حیسیڈی نہ ہو اور ان کا جو ہے چربی جو ہے فیٹ جو ہے اس کو ٹرگر کریں اور ان کا فیٹ جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو اور اسی طرح رات کو سوتے ہوئے جو ہے جس طرح جیلو ٹی جو ہے ہم سپ سپ کرنے والی میں نے کہا تھا تو اس کو لوپ ورم لے لیں تاکہ یہ فیٹ کے اوپر اثر کریں اور جو فیٹ ہے وہ جسم سے کم ہو یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا اس کا خشبوز کی بہت اچھی آری ہے جنجر اور یہ سب چیزیں مل کے اب ہم اسے دس منٹ کے لئے یہ ایسے دینے دیں گے اس کے بعد ہم سٹین کر کے میں آپ کو بھی کھا دیں کھلیں کپ میں ہی 150 ml ڈالنے لگے یہ بک میں آپ نے کتھا دیں یہ ہو گئی 150 ml ہو گئی اب میں اس کو آپ کو کپ میں کھا دیں گے یہ کتنا ہوگا اس کا طرح یہ ہوگا اور یہ اور یہ آپ نے روم ٹمپنیچر پر لینا ہے ڈان ویڈ والوں اور جو ویڈیٹرین ہیں انہوں نے لکھ مام دیں تینکیو انجوائی کیجئے اپنی پلیلیسٹ میں اس ٹی کو شامل کیجئے اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی قویسٹن ہو آپ کے ذہن میں تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے گا آپ بنے رہیے ہوم اورگینک ہوم کے ساتھ تینکیو اللہ پیس موسیقی